کانگریز کے آدھی واسی سواب ایمان یادرہ منڈلا پہنچی ہے جہاں کانگریز کاری کرتاوں نے بھاوی سواگت کیا اس کے بعد نگر میں مشال ریلی نکالی ہے اور آدھی واسیوں پر ہو رہے ہیں نیائے کی خلاف آواز بلند کی ہے پردیش یوتھ کانگریز ادھیکش ڈاکٹر وکران بھوریا کے نیترتف میں آدھی واسی سواب ایمان یادرہ منڈلا پہنچی ہے جہاں کانگریز کاری کرتاوں نے یادرہ کا بھاوی سواگت کیا یادرہ میں شامل سیکڑوں کانگریس کارکرتہ ہاتھوں میں کانگریس کا جھنڈا اور مشاہ لے کر شامل ہوئے ہیں اور پردیش میں بڑھتے آدیواسیوں پر اتیاجوار کی گھٹانف پر گھسا جتا ہے یادرہ شہر کی پرمکھ مارکوں سے گزری ہے جہاں کئی منچوں سے پشپ ورشا کر سواگت کیا دیکھیں یہ یادرہ فائدے کے لیے نکالی جا رہی ہے یہ یادرہ آدیواسیوں کو ایک جھوٹ کرنے کے لیے نکالی جا رہی ہے کیونکہ جس طرح سے لگاتار آدیواسیوں پر اتیاجار پردیش میں بڑھ رہا ہے یہ چیز سافے بھاجپا یہ اتیاجار روکنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ان کے ہی لوگ اس میں لفت آئے جاتے ہیں ہمارا ادیش ہے کہ پورے مدی پردیش میں چھتیس ویدہان سماؤں میں گھن کر اٹھا جلو میں گھن کر پائیس سو کلومیٹر کی یہ جو یادرہ کرنے کا ایک ہی ادیش ہے آدیواسی کی سوہ بھمان کی لڑائی لڑنا آدیواسی کو جگانا ان کی جو پہچانیں اس کو مٹنے نہیں دے رہا اور اس لیے ہم سب لوگ میں رامو بھائی چندر سنڈوڑی جی نکلے ہیں اور لگاتار ہر جگہ جا کر بتا رہے ہیں کہ کس طرح میں منیپور میں بیجے پی نے کیا کرا سیدھی میں بیجے پی نے کیا کرا نیمچ میں بیجے پی نے کیا کرا نیمامر میں بیجے پی نے کیا کرا اور یہ سرکار صرف آدیواسی کو شوشن کرے گی اور اگر آدیواسی سماؤں کو بچانا ہے تو آپ کو بھاچپا کو ہٹانا پڑے گا بھاچپا کی اُلٹی گنتی تو اسی دن شروع ہو گئی تھی جب لگاتار بھاچپا آدیواسی پر اتیچار تون کرنے میں پوری طرح سے ناکام تھی اور آرپیوں کو بچانے میں پورے دن راتے کر رہی تھی اور اب آپ کو میں بتا دوں آدیواسی سماؤں جا گیا ہے اور کسی بھی طرح سے آدیواسی سماؤں اب بیجے پی کو تکتہ پلٹ کر کر ہی رہے گا یہ آدیواسی سوویمان یاترہ ہے جو 19 جولائی سے ہم نے سیدھی کے کانڈیگرام سے جہاں پہ سہید بنکا بیگا جی جو سرکم کا سنگرام سنانی رہے ہم نے وہاں سے اس کارکم کی شروعات کی اور کارکم کی شروعات میں ہمارے پورو منتری عمکار سیگھ مرکام جی پورو منتری ہمارے کملیسور پٹیل جی اور ہمارے آدیواسی سماؤں جی جو سماؤں جی روپ میں سنگرام میں کام کرتے ہیں سماؤں کو آگے بڑھانے کے لیے وہاں سے ہم نے شروع کیا اور یہ یاترہ آج منڈلہ پہنچی اس یاترہ کا ایک ہی ادیش ہے کہ مدی پردیش میں جو بھارتی جنتہ پاریٹی کے راج میں جو آتیا چار سوشن ہمارے آدیواسی ورک کے اوپر ہو رہے ہیں اور ورطمان سرکار ان آتیا چار سوشن پر انکوش لگانے میں پون روپ سے یہ پھل ہو گئی ہے چاہے ہم نیماؤں کی بات کریں چاہے ہم مہو کی بات کریں چاہے ہم یہ سیدھی میں جو مانوطہ کو سرمسار کرنے والی گھتنا ہوئی جو دسمت کھول کے اوپر پیشاپ والا کانڈ یہ جو سکتہ کے نصے میں بھارتی جنتہ پاریٹی کے نتاؤں نے ہمارے سماج کے لوگ کے اوپر پیشاپ کیا لیکن اوپر آدیواسی سماج کا لی پورے مانو سماج کا اپمان ہے تو اسی تارکم میں ہم سماج کو جگانے کے لیے اور ورطمان میں ہمارے کیا ادیش ہے سماج کے بیچ میں جانے کے تو ہمارا یہ ادیش ہے کہ ہم لش بھارتی جنتہ پاریٹی کے کارکار میں نیرسٹ کر دیئے گئے تو ہمارے ان سامودائک داؤں کو پنرزیویت کر کے پٹے ویتری کرنا تیسرا ہمارا جو بے کلاک پڑھ ہے لگ بھر دیڑ لاک سرکار نے آج تک نہیں بڑھے اور ہمارے پڑے لکھے یوہ آج بھی بیروزگار ہے اور چوتی بات جو گنوبتہ پورن شکشہ جو آج آپ نے بھی دیکھا کہ شکشہ کے علاق سرکاری شکشہ پورن روپ سے دوست ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے اسکول ہے لیکن ماسٹر نہیں ہے اور سواست میں ہسپیٹل ہے لیکن ڈاکٹر نہیں یہ اسکتی ہو گئی ہے تو ان سب چیزوں کو لے کر کے ہم مول روپ سے سماج کے بیچ میں جا رہے ہیں اور جو منیپور میں انسا ہوئی ہے اس کو بھی ہم بتا رہے ہیں کہ منیپور میں جس پرکار آدیوازی ماں بہنوں کے ساتھ میں پربرتہ ہوئی اور جس سے دیش کا سر سرم سے جھکا ہے کہ وہ آدیوازی سماج کا نہیں اور اس میں ایک پریوار تو ایسا ہے جس کی بینک کے یا اس ساتھ بھلککار ہوا جس نے دیش کی شیوہ کی جو پوج میں تھا وہ اپنے پریوار کو نہیں بچا پایا اور راجبال انسیہ اوئی کی جی نے ابھی اپنے بیان سنا ہوگا ان کا ٹیوی میں اس نے کیا کہا کہ اسی دنوں سے منیپور جل رہا ہے میں نے پردہان بنتیب نریند موڈی جی کو عوقت کر آ دی لیکن نریندر موڈی جی پوری سرکار وہاں پہ ہنسا کو روکنے میں ناکام ہے تو ہم نریند موڈی جی کو بھی یہ سندیز لینا چاہتے ہیں کہ موڈی جی اب آدیواز سے جاک چکا ہے اب آپ بھی بوریہ بستر مان لو سیوراج ماما آپ بھی بوریہ بستر مان لو کیونکہ آپ نے روزگار کے کوئی احسر نہیں دی سب سے جادہ پلائن کا ہوا ہے مدھ پردیس میں ہمارے لوگ مہراشتھ گجرات راجستان مدھ پردیس کو اب ہم کو بچانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس پرکار سے ہم نے نفرت پھیلا دیا ہے تو اس یاترہ کے مادیم سے ہم محبت کا پیغام بھی لے کریں یہ یاترہ آپ کو چنوئے میں کیوں یاد آتی ہے دیکھو یہ آپ کو لگ سکتا ہے چاہے منسور کی گھٹنا ہو چاہے مہو کی گھٹنا ہو چاہے ہمارے سیونی کی گھٹنا ہو کانگریس پاہیتی کا ایک ایک نیتا وہاں پہ جا کر کے لڑا ہے اور ماننی کمالنات جی خود ہر گھٹنا میں جا کر انہوں نے سنگیان لیا ہے اور یہ جو سیدھی کی گھٹنا ہوئی ہے جب پانی سر کے اوپر سے نکل جاتا ہے تو اس کے لئے رن میں اترنا پڑتا ہے اگر رن میں نہیں اتریں گے یہ سنسر آبارہ ہو جائے گی جب سنسر آبارہ ہو جائے گی تو لوگ تنتر ختم ہو جائیں گا یہ لوگ تنتر سمیدان کو بچانے کے لیے آدھیباسی سمیوانی آتھ رہتا ہے ایک بچ پر لڑتی ہے آدھیباسی سمیوانی آتھ رہی کھرکتی پنڈے چوکی میں ایک بچی ہاتھی اتنا ہاتھ کر جاتا ہے ایک کا جا کے میڈیکل مات کر جاتا ہے یہ سوٹ سے وہاں ہے میڈیکل کی وہ میڈیکل نین پور سے اب میڈیکل جاتی ہے یہ آدھیباسی سمیوانی آتھ رہے ہیں یہ آپ بھی مان رہے اس چیز کو لیکن سرکار ماننے کو تیار نہیں ہے سرکار تو کبھل تیلی ویجن پہ سرکار چلانا چاہتی ہے ویجن پہ نہیں وہ بہتر سواس ویدائی نہیں دینا چاہتی آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی اگر کوئی ایک تھی مر جائے تو اس کو ڈیڈ وارڈی کو لی جانے کے لیے ایمبولنسہ کو پلگ دنی ہو پاٹی یہ سرکار کی استطیق ہے مانڈلا سی سلیم خان کی ریپورٹ